بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے سکینڈل آئے لیکن باقاعدہ طور پر مختلف ویڈیوز کا لیک آوچ ہونا اس سے زیادہ دل خراش سکینڈل کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں آج میں بات کروں گا مفتی عزیز الرحمن سکینڈل کے اوپر کہ یہ استاد تھے مدرسہ منظور الاسلامیہ لاہور کے اور سیاسی وابستگی تھی جی ایو آئی ایف سے میں اپنی اس ویڈیو میں اس نازبہ کلپ کو نہیں چلاوں گا کیونکہ وہ چلانے کے قابل ہی نہیں وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں میری ویڈیوز دیکھنے اور سننے والوں کو میں یہ بات واضح کر دوں کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کے دل میں مسجد اور مدرسے سے جتنی محبت ہے اور اسلام میں جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ ناقابل بیان ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور نماز ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور مدرسے جو اسلام کے کلے ہوتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے بھیجے لیکن جب اس طرح کی نازبہ حرکات کی ویڈیوز لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو بالخصوص اگر وہ آٹھ دس بارہ سال کا ہے تو اس کو مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کی وجہ وہ علماء سو ہیں اور وہ مولوی ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرتا ہے جو اسلام کو استعمال کرتا ہے جو دین کا ٹھیکے دار ہے جس نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو فرقوں میں باٹتا ہے ممبر رسول سے ماں بہن تک کی گندی گندی گالیاں سننے کو ملتی ہیں اور ممبر رسول سے گندے لطیفے سنائے جاتے ہیں کسی نے کہا کسی اچھے کاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنوا دیتا اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا یہ ہیں مسلمان یہ ہیں اسلام کی ریپریزنٹیٹیو یہ ہیں اسلام کی نمائندے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام تو میرے بھائیوں جو استاد اور شاگرد کے رشتے جو ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اس کی بھی پاس نہ رکھے اور اس میں بھی جو ہے وہ غیر فطری گناہ میں ملوث ہو تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کہ لوگ علماء سے بھی بدزن ہو رہے ہیں اور اسلام سے بھی متنفر ہو رہے ہیں اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ علماء سو ہیں جو اس طرح کے گندے اور غلیس کام میں ملوث ہیں اور ساتھی ساتھ وہ بھی علماء جو گنگ شیطان بنے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں جو ممبر رسول سے حدیثیں سناتے ہیں کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے روکو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو کہاں ہیں وہ علماء؟ کہاں ہیں وہ اہلِ علم؟ کہاں ہیں وہ فرقہ پرست مولوی؟ جو اس چیز کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس گناہ کو گناہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ اپنی استطاعت جو حدیثیں سناتے ہیں طاقت ہو تو اپنی ہاتھ سے روکو اور زبان سے روکو تو زبان سے روکنے کی صلاحیتوں تو ان کے پاس موجود ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ممبر تو ان کے پاس موجود ہے تو کیوں نہیں وہ روکتے؟ کیوں نہیں اس چیز کو کنڈیم کرتے؟ کیوں نہیں اس برائی کو برائی کہتے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا مو دکھائیں گے؟ کہ اس برائی کو برائی کہنے تک کی بھی تمہارے اندر استطاعت نہیں تھی جبکہ ممبر رسول تمہارے پاس موجود تھا؟ میرے بھائیوں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللزین آمنون لیما تقولون ما لا تفعلون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی کہ ایسی نصیتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے؟ تو جب یہ حدیثیں سناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اس حرکت کو اس نازبہ حرکت کو کنڈیم کریں اور کڑی سے کڑی سزا اور اسی حدود اللہ کی نفاظ کی بات کریں جو دوسروں کے لئے کرتے ہیں یہاں بھی بھی اسی حدود اللہ کے نفاظ کی بات کریں شریعت کو نافذ کرنے کی بات کریں اور جو قرآن و سنت میں اس کی سزا ہے وہ اس کے اوپر اس کے نفاظ کے لئے آواز اٹھائیں میرے بھائیوں یہ آپ دیکھ لیں کہ کس لیول کی پاکیزگی اور طہارت کی باتیں ہوتی ہیں کس لیول کے عورت کے پردے کی باتیں ہوتی ہیں مرد اور عورت کے اختلاعات کی اوپر باتیں ہوتی ہیں کوئی ایڈوکیشن کی اوپر باتیں ہوتی ہیں مکس گیدرنگ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں چہرے کا پردہ ہاتھ کا پردہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تقریر سن کے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہی حیاء ہے مفتی صاحب کا کیا ہی تقوی ہے اور کیا ہی پریزگاری ہے جو میڈیا چینل پر چلنے والے اشتہارات کے اوپر سیخ پا ہوتے ہیں جو اس لیول کی تقاریر کرتے ہیں اور تقوی اور پریزگاری کا ایک مینار آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جب ان کے اپنے چینلز کو آپ وزٹ کریں گے تو آپ کے وہ سارے کے سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے کہ مفتی صاحب اپنی ویڈیوز پر گندی اشتہارات برہنہ اور اریاں عورتوں کے اشتہارات چلانے کی اجازت دیتے ہیں میرے بھائیوں میں یہاں رکھ کر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ان مفتی صاحب کے ساتھ جت شاگرد کی نازبہ ویڈیو لیگ آؤٹ ہوئی ہے یہ کوئی بچہ نہیں ہے یہ ایک آکھل والگ اور سمجھدار معلوم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود یہ کس لالا چور کس مجبوری میں اس نے اس کام کی رضا مندی بھری واللہ عالم یہ تو تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا مگر بہرحال مفتی صاحب کا کریکٹر یہاں واضح ہے جس کی بنا پر مدرسے اور جے یو آئی ایف نے ان کو فارغ کر دیا ہے میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ پورا پاکستان اس کے اوپر افسردہ ہے اور اب یہ ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک دو ویڈیوز نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جس کو رکھوانے کے لیے مدارس علماء کا بورڈ سرگرم ہے کیونکہ اگر اس طرح کی ویڈیوز مزید پھیلیں تو اسلام بھی اس سے بدنام ہوگا اور لوگوں کے اندر ایک آگ بھڑک جائے گی اور دنیا ہم پہ تھوکے گی کہ یہ ہیں وہ علماء یہ ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو اسلام کے جنہوں نے نامو سے رسالت کے جلوسوں میں بڑی بڑی تقریریں کی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے شریعت کی نفاظ کی بات کی اور یہ خود اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں بھی گھیر رہے ہیں میرے بھائیوں اس مفتی کا تعلق اگرچہ دیوبان سے ہے لیکن واللہ اس کا تعلق دیوبان سے ہو بریلویوں سے ہو اہل الحدیث یا اہل تشیع سے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یہ مسلمان ہے اور یہ ایک مدرسے کا استاد ہے میرے بھائیوں اس ویڈیو کے وحرحال جانے کے بعد بہرحال حکومت وقت نے اور ریاستی اداروں نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا لیکن تحال گرفتاری نہیں ہو سکی میرے بھائیوں یہ اللہ سے ڈر جانے کا مقام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کیا مو دکھائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر یہ برائیاں جاری رہی یہ برائیاں ہوتی رہی اور اس کی مخالفت یا اس کے خلاف ہم نے آواز اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہ ہمارے مسلک کا بندہ ہے یہ ہمارے فرقے کا بندہ ہے یہ ڈر جانے کا مقام ہے اور کچھ لوگ مفتی کی حمایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب کو نشاور چیز پلائی گئی اس کے بعد یہ حرکت رونما ہوئی میرے بھائیوں نشاور چیز اس کو پلائی جاتی ہے جس کے ساتھ زیادتی کرنا مقصود ہو اس ویڈیو میں مفتی صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ شاگرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے خدا رہا اللہ سے ڈر جائیں اور برائی کو برائی کہیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو بہا لے جائے گا اور بالخصوص ان علماء سے گزارش ہے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر مومبتی مافیا آنٹیوں کے مقاصد کو آیاں کرتے ہیں اور یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اب ان کا امتحان آ گیا ہے کہ وہ اپنے فرقے اور اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں یا یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حدود کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں جس طرح سے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا اور اسپیسیفک اس ایشو سے ریلیٹڈ جو نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جو اس گناہ ہمیں ملوث ہو اور اس کو نافذ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسلام کی نمائندگی کرنے سے پہلے اپنے اسلام کو ٹھیک کریں اور اسی طریقے سے ہم اپنے مدارس اور علامہ کے لئے اپنی عمام الناس کے اندر اور اپنی قوم کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں ورنہ لوگ ان سے تو بدزن ہیں ہی ہیں اس کے بعد اسلام سے بھی متنفر ہو جائیں گے اور پھر وہ اسلام بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ نہیں چاہیے ایسا اسلام جس کے ریپریزنٹیٹیو جس کے نمائندہ اس طریقے کے ہوتے ہیں بہرحال جو بات ہم نے کہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْبُبِي